اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لکھ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو میلا ہو رہا گئی ہوں آپ کو پتہ ہے اور ابھی میرا آج کا جو بریک فاست تھا وہ تھا سوڈی کا حلوہ اور ساتھ میں چائے کا کپ آج میں نے بس یہ لائٹ سا ناشتہ کیا تھا یہ میرا لائٹ پر ناشتہ بس ہوتا ہے مورننگ میں صبح صبح اس کے بعد بارہ ایک بجے میرا ہیوی بریک فاست بھی ہوتا ہے وہ میں دوبارہ کرنا ہوتا ہے تو آج ماما نے مجھے دیا تھا اور آج میرا پلین تھا کہ میں نے اپنے روم کے ڈیپ کلیننگ کرنی ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے تو میں نے فین سے سٹارٹ کیا کہ پنکھے کی صفائی ہونے چاہیے تو یہ میرا بھتیجہ ہے مطلب عمران کا بھتیجہ ہے میرا بھتیجہ ہی ہوا نا تو پھر میں نے اس کے ہیلپ لی کافی کاموں میں یہ بڑا چاہ اس نے میری بڑی ہیلپ کی تھی آج تو آپ کو پتہ ہے جب آپ اپنے مائکے سے ہو کے آتے ہو تو پھر آ کے آپ کو دوبارہ سے ڈیپ کلیننگ کرنی ہی بڑھتی ہے کیونکہ نوڈ آؤٹ خالہ صفائی بھی کرواتی تھی لیکن کام والیاں اتنی کام چور ہوتی ہیں وہ صحیح سے کرتی ہی نہیں ہے تو یہ میں نے سارے اپنے جو روم کا ڈور تھا اس کو بھی اچھے سے کچھ صاف کیا کچھ چیزیں میں نے سبحان سے صاف کرواتی تھی اور کچھ میں نے خود کر لی اس کی بھی ہیلپ لی تھی لیکن بڑا ہیکٹی کام ہوتا ہے یہ بھی اس کے بعد آپ جب روٹین میں آ جاتے ہو پھر اتنا مشکل نہیں لگتا پھر بس لائٹ سی جو ڈیلی روٹین کی صفائی ہوتی ہے وہ ہی کرنی ہوتی ہے بچے میرے سو رہے تھے الحمدللہ پھر میں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور میں نے کہا جلدی جلدی سے سارے کام ہو جائیں تو یہ تو میرا آج کا پورا دن ڈیپ کلیننگ میں ہی گزرا پھر صوفا پہ کرا صاف کروایا کچھ جو کپڑے تھے فالتو وہ نکلوائے یہ میرا ڈریسنگ ٹیبل کا جو شیشہ یہ ٹوٹ گیا تھا یہ بھی ایک دن صفائی کرتے ہوئے اس کو نکال رہے تھے تو یہ ٹوٹ گیا پھر ایک یہ میک اپ والا ڈرور ساف کیا اس میں میں نے اپنا میک اپ تھوڑا سا سیٹ کیا یہ دیکھنے میں تو بڑا آسان لگ رہا ہے لیکن اس کو بہت ٹائم لگا تھا پورا دن ہمارا اسی پر لگ گیا تھا اس لیے میں اس دن سے وہ جلدی اٹھ گئی تھی ویسے میں لیٹ اٹھتی ہوں لیکن مجھے پتا تھا کہ میرا آج کا پلان ہے کہ میں نے اپنا یہ کام کرنا ہے کیونکہ جب تک پورا روم ساف نہ ہو تب تک سکون کا سانس نہیں ملتا اور پھر یہ میرے روم میں وینڈو ہے تو اس کو بھی اچھے سے ساف کروایا ہے آپ کو پتہ ہے یہ الیمینیوم کے جو وینڈو ہوتی ہے اگر ساف نہ ہونا تو یہ بڑی گندی لگتی ہے اور پتہ ہے مزے کی بات ہے یہ میرے نا روم میں ہی جو وینڈو ہے جب بھی کوئی گیسٹ آتا ہے تو میں اس کو کہتے ہیں اتنی آگر کا بندہ اپنی زندگی سے پریشان ہے نا تو یہاں پہ اپشن ہے سو سائڈ کی یہاں سے کیوں دھو لیکن خیر علم آف کرے یہاں پر وہ بھی ہے وینڈو میش تو وہ بھی میں نے نکلوائی تھی ساف کروانے کے لیے کیونکہ یہ بسیکلی وینٹیلیشن کے لیے ہے تاکہ اوپر سے ہوا آتی رہے ساری گھر میں ہوا کا کروز ہوتا رہے تو یہ نیچے سے لے کے اوپر تک ہے تو میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں اس سے میرے روم میں تھنڈی ہوا آتی ہے کافی لیکن آج کل موسیم اس کو بند رکھتی ہوں تاکہ وینٹر اگر میرے بچوں کو تھنڈ نہ لگ جائے بس صفائی کروانی تھی اس لیے میں نے اس کو کھول لیا اور میری ماما جو ہیں گجیلہ بنا رہی تھی ہی وینٹر کی سوگات ہوتی ہے گجیلہ مجھے تو بہت پسند ہے بہت زیادہ عمران کو بہت پسند ہے اور مجھے بھی لیکن یہ اچھا بنا ہو دودھ میں بنا ہو ہم لوگ دودھ میں بناتے ہیں کچھ لوگ پانی میں بنا لیتے ہیں پانی میں گاجروں کو پکائیں گے پھر تھوڑا سا دودھ ایڈ کرتے ہیں لیکن ہم لوگ سارا بناتے ہیں دودھ میں ہے اور پھر بعد میں اس میں کھویا ایڈ کیا ہونا تو کیا ہی بات ہے اور پھر ہم نے دوپہر کا کھانا شاہر نہ کھایا کھانا کھا کے ہمارا پلان تھا کہ یار شام ہو گئی ہے تو ہم کیوں نہ تھوڑی سی شوپنگ کرنے کے لیے چلے جائیں تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا کہ آج کل فینسی ڈریسز میں کیا کیا چل رہا ہے پھر اس کے لیے ہم لوگ گئے اوریگا آپ کو پتہ لاہور میں دو تین مارکٹس ہیں جو بہت فیمس ہیں فینسی کولیکشن کے لیے لیکن اچھرا بزار اور شالمی شالمی کہتے ہیں شاید اس کو اور اوریگا لیکن ان سب میں میں نے ساری وزید کی ہیں لیکن اوریگا مجھے سب سے بیسٹ لگتی ہے کیونکہ جو اچھرا بزار اور شالمی ہیں وہاں پر تو زیادہ مجھے پینڈو کولیکشن لگتی ہے لیکن ان کی پرائزز بڑی ریزینبل ہوتی ہیں لیکن اوریگا میں کچھ کپڑے تھوڑے مہنگے ضرور ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو ایک سے ایک بڑھ کے نیو ورائیٹی ملے گی جو کہ ٹرینڈنگ میں جاری ہوتی ہے تو یہ میں دکھاتی ہوں اتنا بڑھا ہے اوریگا بھی اس کے ساتھ ایک تو نیو پلازا بن ہے اور یہ پرانی جو اوریگا کی مارکٹ تھی یہ وہ ہے یہاں موسلی پتھان ہوتے ہیں اور پتھانوں کی شاپس ہوتی ہیں اور یہ ساری ویلوٹ کی کولیکشن تھی ہر طرح کی آپ کو ویلوٹ ملے گی جیسی بھی آپ چاہ رہے ہیں لیکن یہاں پر سب سے بری بات یہ ہے کہ یہ لوگ ان کو پتا ہے کہ پاکستان میں ہر جگہ سے لوگ آیا ہوتے ہیں یہاں پر شاپنگ کرنے کے لیے تو ان کا بس دع لگنا چاہیے اور یہ اگر آپ کو کہتے ہیں ایک سوٹ کی پرائیس ایک ڈریس کی پرائیس اگر آپ کو یہ ٹین تھاؤزن بتا رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ انہیں کہو کہ ہم نے ٹری تھاؤزن کا لینا ہے ٹری تھاؤزن کا کہو گے تو پھر یہ فائیو تھاؤزن پی آگے مان جائیں گے ورنہ کچھ لوگ بچانے آٹھ بول دیتے ہیں اور یہ آٹھ پہ ہی پھر کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت بڑا ہاں کے پرائیس بچاتے ہیں لیکن اتنی ہوتی نہیں ہے پھر ہمیں بھوک لگ گئی تھی ہم نے سچا ہڑی انرجی لے لیں کچھ کھا پی لیں پھر میں نے یہاں پر برگر کھایا تھا میرے بٹے بچار کو خانسی لگ گئی تھی لاہور میں خانسی بہت زیادہ عام ہوئی پڑی ہے کیونکہ یہاں سموک بہت زیادہ ہے تو اس لئے یہاں پر ہر بندے کو ایوری ٹائم ماسک پہننا چاہیے تو خیر شاپنگ وغیرہ ہم نے کافی شاپنگ بھی کی شاپنگ وغیرہ کر کے ہم گھر آیا کہ رات کو میں نے بیٹے کو سورا دیا تھا اور یہ بارہ مجھے سو گئے تھے اور میں اتنی خوش تھی کہ میرے بیٹے جلدی سو گئے ہیں لیکن مجھے نہیں پتھاتے گئے کہ یہ بس پاور نیپ لے رہے ہیں پھر میں نے رات کے ڈیٹ بھی اپنے لئے برگرز آرڈر کیے ایچ بی ایف سے مجھے یہاں پر ایچ بی ایف کے برگرز بہت پسند ہیں اگر آپ نے انٹرنیشنل برینڈ سے ہٹ کے کچھ پرائے کرنا ہے تو ایچ بی ایف اچھا ہے تو میں نے ان کے یمپم برگرز آرڈر کیے تھا اور میرے بیٹے فورا نوٹی گئے جب بھی آپ کو پتا ہے یہ چیزیں ہر ماں کا پتاتی ہے جب آپ نے کچھ کھانا ہونا تو آپ کے بچے ساتھ ہی رو نصف شروع کر دیتے ہیں یا پھر وہ اگر سوئے ہیں تو وہ اٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں پکڑو پھر یہ برگر بہت مسے گئے بہت یمی ہے مجھے بہت پسند آئی یہ برگر میں نے اور میری ماما نے رات کے پونے دو بجے ہمیں ہمارا پارسل رسیب ہوا عمر کی بڑی یاد آئی میں نے عمر کو بڑا میس کیا کیونکہ اس کے ساتھ میں روز رات کو کچھ نہ کچھ آرڈر کرتی تھی لیکن آج وہ نہیں تھا کیونکہ میں تو یہاں آگئی ہوں تو بس میں نے اس کو میس کیا اور کھا لیا لیکن تھا بہت مسے گا میری ماما کے ساتھ میری مامری لاسٹ نائٹ مامری اس کے بعد کل میری ماما نے گھر چلے جانا تھا واپس کیونکہ وہ مجھے چھوڑنے آئی ہی تھی یہ دیکھیں رات کے پونے دو کا ٹائم ہے اور میں یہاں پر برگرز کھا رہی ہوں لیکن اللہ کا شکر ہے میرا ابھی تک بہت دل لگ گیا یہاں پر مجھے لگ رہا تھا کہ میرے بچوں کا دل نہیں لگے گا لیکن کافی حد تک لگ گیا ہے انشاءاللہ اور لگ جائے کہ جب عمران آ جائیں گے اور پھر نیکس ٹے میں نے صبح جب اٹھی ہوں میری حسوس وہ ایک بجے ہوتی ہے تو میں پھر ایک بجے جب اٹھی ہوں میں نے بیبیس کی کپڑے نکالے بیٹشیٹ سیٹ کی بیبیس کے کپڑے نکالے پیمپر نکالے کہ ان کو اب چینج کروا دوں چینج بغیرہ کرنے کے بعد میرے بھائیاں گئے تھے ماما کو لینے کے لیے and it's the alvidai moments مجھے اتنا رونا آ رہا تھا کہ میری ماما جا رہی ہے میں کیسے رہوں گی کیونکہ بہت time sun کے ساتھ رہ رہی تھی تو خیر دل لگانا پڑتا ہے پھر ماما کو بھیج کے میں نے سی اوف کر رہی تھی اپنی ماما کو i love you ماما یہ میری ماما کے پیارے سے ہینڈز ہیں سب سے پیارے ہینڈز دنیا میں میری ماما کے ہیں ہر بیٹی کے لئے اس کی ماں کے رہتے ہیں پھر اپنی ماما کو میں سی اوف کرنے گلی تک گئی یہ ہے میری پیاری سی ماما بھائی آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ماما جا رہی ہیں اور آپ کو پتہ جب میری ماما جا رہی تھی میرے عیسیٰ اتنا رو رہا تھا کہ نہیں جی مجھے ساتھ بٹھاؤ مجھے لے کے جاؤ مجھ چھوڑ ہی نہیں رہا تھا تو بس اتنی مشکل سے اس کو چپ کروایا ہے میں نے آ کے اور پھر اوپر جا کے اس کی دادوں کو پکڑایا ہے کہ اپنا ان کے ساتھ دل لگائیں دادوں کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں تاکہ پھر میرے لئے مشکل نہ اور پھر میں نے اپنے روم کی کلیننگ کی ویسے تو میڈ آ کے کر جاتی ہے لیکن سنڈے کو میڈ چھوٹی پہ ہوتی ہے اس کے علاوہ جتنی اچھے سے آپ خود کر سکتے ہونا میڈ اتنے اچھے سے نہیں کرتی میڈ سیمپلی سفائی کر کے چلے آتی ہے میں نے اس دن بیڈ کے نیچے سے ڈریسنگ ٹیبل کے نیچے سے ہر جگہ سے کچھرا نکالا اور سارا میں نے پہلے واش کیا اس کے بعد میں نے پھر میں نے اوپر سارا موب لگایا تاکہ اگر کہیں پر ذرا سا پانی رہ بھی گیا ہے تو وہ مویسٹ ہو جائے ساری ڈرائے ہو جائے اس کے ساتھ موب کے ساتھ خیر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میری ماما چلے گی اور اب سے میری ساری رسپونسیبیلٹیز میرے اپنے اوپر ہیں اب سے مجھے خود ہی اپنے سارے کام کرنے ہوں گے تو وہ سارے لوگ جو کہہ رہے تھے کہ تم کیا کرو گے اپنی ماما کے بغیر لاہور جا کے کیسے رہو گی بیمار ہو جاؤ گی تم کام نہیں کرتی تو یار دیکھو جب سر پر پڑتی گیا تو بندہ کری لیتا ہے آج میں نے کیا ہے نا تو انشاءاللہ میں آگے بھی کرلوں گی میں یہی کہتی ہوتی ہوں کہ جب بندے کو گاڑی بھی نہیں آتی چلانے لیکن جب اس کو مل جائے تو اس کو چلانے آ جاتی ہے جب رسپونسیبیلٹی سر پر پڑتی ہے تو پھر آپ سارے کام آپ کو آ جاتے ہیں تو یہ میں نے اپنے روم کی فائنل آپ کو لک دکھا دی ہے کہ یہ میں نے اپنا روم خود صاف کیا ہے آج سارا دن لگا کے تھوڑا تھک گئی تھی لیکن میں ایکٹیو فیل بھی کر رہی تھی کیونکہ جب آپ کام شام کرتے ہو پھر آپ ایکٹیو ہو جاتے ہو کچھ دن تھکاوٹ ہوتی ہے پھر آپ یوسٹ ہو جاتے ہو میں بھی ہو جاؤں گی یہ میری کبڑ فل بھری تھی کپڑوں سے تو یہ سارے میں نے نکال لیا ان کو بھی تھوڑا سا میں نے کھالی کیا ابھی سیٹ کرنا ہے پروپر ان کو لیکن جتنا میں نے کر سکتی تھی اتنا بھی کر لیا باقی مزید آہستہ آہستہ ایمپروومنٹ کرتی جاؤں گی تو دیکھیں جی یہ میرے ہاتھ لگے ہیں میرے ہاتھوں کا فن کتنی کام کی بچی ہوں میں بھی باقی یہ ہوپس ہو آپ کو میرا یہ ویلوگ بہت اچھا لگا ہوگا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس کرنا بلکل نہیں بولنا thank you so much